ایف آئی آر کاٹتے ہیں ان کے ایف آئی آر کوئی قانونی وہ ہوتی ہے تو اس کے مطابق ان کو ایف آئی آر میں درج ہونے کے باعث گرفتار کیا گیا ان کو جو ہے تفتیش کی گئی اور وہ جو ہے زمانت ہو گئے اور اپنے گھر بھی چلے گئے لیکن ان کو یہ ٹویٹ کیا گیا کہ ان کے بائی کے شبے میں جو بہر ملک ہے اس کے شبے میں چاپا مار کر ان کو اٹھایا گیا ہے ان کو بالکل نہیں اٹھایا گیا تھا ان کا نام ایف آئی آر میں ایک قتل کیس میں تھا قتل کا کیس جو ہے کوئی بھی اگر کر لے کوئی قتل چاہے وہ مرد ہو عورت ہو جرم جرم ہوتا ہے اس کو ضرور شامل تفتیش کیا جاتا ہے اس سے تفتیش کی جاتی ہے اس آر میں اس ایف آئی آر کی آر میں سوشل میڈیا میں غلط پروپگنڈا کیا گیا کہ اس میں عورتوں کو خدا نخواستہ فورسز نے اٹھایا ہے فورسز بھی مسلمان ہیں پاکستانی ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں ان کے خون میں بھی یہی ڈی این اے جو امارے آپ کے ہیں کہ عورتوں کا جتنا عزت اعترام ہمارے یہاں ہیں وہ کہیں اور ہے ہی نہیں اور کسی کو اجازت بھی نہیں ہے حکومت کی جانب سے کسی فورسز کو اجازت نہیں ہے کہ بے گناہ طور پر کسی آپریشن میں کسی دہشتگرد پر عملہ کیا جائے اور اس کے عورتوں کو اٹھایا جائے یہ صرف اور صرف دنیا میں ہمارے فورسز کو بدنام کرنے کے لیے اور ہمارے فورسز کے اوپر غلط ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہ خدا نہ خاصتہ ہم عورتوں کا بھی خیال نہیں رکھتے اور ان کو اٹھایا جاتا ہے تو متاثرہ خاندان کے ایف آئی آر کے تحت ہی ان کو گرفتار کیا گیا تھا تفتیش کی گئی عدالت سے ان کی زمانتیں ہو گئیں وہ خواتین جو ہیں اپنی گھروں میں موجود ہیں دوسرا جو ہوا بولانوالا واقعہ بولانوالا واقعہ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے سوشل میڈیا میں بلوشتان نیشنل پارٹی سردار افتر مینگل صاحب قابل اعترام ہے ایک سیاسی لیڈر ہے لیکن سیاست اپنی جگہ پر ہے اور اقائق اپنی جگہ پر ہے ان کے ایمینیز کی طرف سے آغاہ اصن کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آئی جی صاحب سے ملاقات کی گئی ہے پھر جو ہے ڈی آئی جی صاحب سے ملاقات کی گئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ عورتیں جو ہے ریا ہوئی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو ہے عورتیں نہ ہماری میں نے باہر ملک میں ہوتے ہوئی اپنے پولیس سے اپنے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن سے اپنے تمام خفیہ اداروں سے سب سے معلومات آسل کی ہیں کہ ایسی عورتیں آپ لوگ کے اس میں ہیں کسی نے بھی یہ عورتیں نہ کسی کے عوالے کیے ہیں نہ کسی نے یہ کسی کے کہنے پر چھوڑے ہیں نہ کسی نے کسی ادارے نے کسی سے مل کر ان کو چھوڑا ہے یہ عورتیں جو ہے آغا عسن صاحب جو ہے خود انہوں نے اٹھا کر آئی جی آفیس لے گئے ہیں کہ عورتیں برامت ہوئی ہیں وہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ کہاں سے انہوں نے برامت کیے ہیں یہ اٹھائی کس نے ہے کس نے نہیں اٹھائی ہے وہ عورتیں ابھی بھی اپنے گھر میں موجود ہیں ان کو نہ ریا کرنے میں کسی پولیس کا کام ہے نہ ڈی آئی جی کا کام ہے نہ آئی جی کا کام ہے وہ انہوں نے وہ کہاں سے لائے ہیں اور کہاں سے جائیں اسی وقت جو ہیں عورتیں وہ برامت ہوتی ہیں اسی وقت اسی ٹائم نہ کسی اخبار والے صافی کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے برامت ہوئی ہے نہ حکومت کو پتا ہے وہ سی ٹائم جو ہے وہی بیرون ملک سے ٹویٹ آ جاتی ہے کہ یہ عورتیں جو ہے چھوڑی گئی ہیں سرکار کی طرف سے بلکل ان کو نہ سرکار نے پکڑا ہے نہ ان کو سرکار نے چھوڑا ہے اس کا جواب آغا حسن صاحب دے کہ وہ ان کو کہاں سے لائے آپ کو جس طرح پتا ہے کہ مرکز میں بھی اور یہاں بھی وہ حکومت میں ہمارے ساتھ بھی شامل ہیں حکومت کا ایک عصہ ہے اور مرکزی حکومت میں تو وہ وزارتوں میں بھی بیٹے ہوئے ہیں اس چیز کی بلکل میں تردید کرتا ہوں کہ وہ نہ ڈی آئی جی صاحب کے کہنے پر نہ ڈی آئی جی صاحب کے کہنے پر نہ ان سے ملاقات کے ذریعے ریا ہوئی ہیں ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا جواب دے بی این پی منگل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برامت کی ان کا جواب وہ دے کہ انہوں نے کہاں سے برامت کیے کہاں سے لائے اور کہاں سے یہ عورتیں اٹھائی گئی ہیں باقی جو ہے ایک پروپگنڈا کیا گیا ہے کہ آپ کو جس طرح پتا ہے لاؤ انڈ آرڈر کا ارنائی میں مسئلہ ہے وہاں ہمارے ایک کرنل بھی مارے گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں ہمارے لیوی زیلکار بھی وہاں شہید ہو گئے ہیں وہاں جو ہے ایک کانکنڈ کو اغوا کیا گیا تھا اس سے جو ہے پندرہ لاکھ روپے بتا لے کر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا جس میں ایک آپریشن کی ہوا اس آپریشن کے نتیجے میں دس دہشتگرد مارے گئے جس میں سے پانچ کی لاشیں ملی پانچ کی لاشیں جو ہے دہشتگرد اپنے پاس اپنے ساتھ لے گئے اور اس میں دو جو ہے ہمارے آہ آہ الکار بھی شہید ہو گئے اور باقی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس آہ خاران کا واقعہ ہوا وہاں کہا جا رہا ہے کہ آہ بیوی اور شوہر نے جو ہے پولیس کے چاپوں سے آہ یا آہ آہ پولیس کے ان کے گھر بار بار چاپا مارنے سے جو ہے انہوں نے خودکشی کی ایسے کوئی بات نہیں ہے وہاں جو ہے پولیس رپورٹ کے مطابق آہ جو تحقیقات کے مطابق لطف اللہ نامی شخص ہے اس نے جو ہے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے خودکشی کر لی انہوں نے خودکشی کر لی اس کے بعد لطف اجاب یالانزئی جو اس کا بڑا بھائی ہے اس کی آہ سی ٹی ٹی کے آتوں جو گرفتار بھی ہے ہوا آہ اس شفقت یالانزئی جو سابق چیف جسٹس نور مہود مسکانزئی کے قطر کی شعبے میں گرفتار ہیں ان کی خالہ ہیں اس کے اس کا نام لیا جا رہا تھا تو یہ جو ہے بندہ آہ گرفتار ہوا ہے یہ مسکانزئی صاحب کے قتل کی شعبے میں گرفتار ہوا ہے اور لطف اللہ نے جو ہے وہ کیا تھا اپنی بیوی کو خود قتل کیا تھا اس کے بعد اس نے کی تھی خودکشی تو ایسے پروپگنڈے جو چل رہے ہیں وہ صرف اور صرف سی ٹی ڈی کو ہماری اداروں کو بدنام کرنے کے لیے میں اخترمینگل صاحب سے ان کی پارٹی سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اقائق کی بنیاد پر باتیں کریں آپ ایک ٹویٹ کے ذریعے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں حکومت کے بھی مزے لے رہے ہیں اور حکومت کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور جب آپ کی سیاست کی باری آتی ہے آپ حکومت کے خلاف غلط پروپگنڈا کر کے اپنے سیاسی صاحب کو بچانے کے لیے اپنے حکومتی اداروں کو بدنام کر کے اپنے سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں یہ آپ لوگ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی گرفتاری میں جو ہے نہ پولیس کا نہ سی ٹی ڈی کا کوئی ہاتھ ہے یہ جہاں سے جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے وہ انہی نے ہی ان کو انہی سے ہی پوچھا جائے جن سے برامد ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے ہم اپنے طریقے سے ہمارے تمام ادارے اس چیز کی تحقیقات کر رہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے تمام اداروں کو تحقیقات پر لگا دیا ہے کہ یہ بندے یہ جو عورتوں کا ڈراما رچھایا گیا یہ اٹھائے کس نے اور یہ لائے کس نے یہ نہ ڈی آئی جی صاحب نے کسی کے حوالے کیے ہیں اور نہ ہی آئی جی صاحب نے کسی کے حوالے کیے یہ جو ہے بین پی مینگل کے ایمینے ہیں آقا عسن صاحب انہوں نے اٹھا کر آئی جی صاحب کے آفس لے گئے کہ یہ برامد ہوئے ہیں میں نے جو ہے میں جو ہے بلکل میں آپ کو جس طرح پتہ ہے میں ابھی ڈائریکٹ ائرپورٹ سے آ رہا ہوں میں باہر ملک رہا ہوں میں نے ٹویٹس کی ہیں میرے ٹویٹس آپ دیکھ لیں میں نے اپنے ٹویٹس میں کہا ہے کہ میں نے تمام اداروں سے میں نے تمام اداروں سے معلومات حاصل کی ہیں اور جس کو شکایت ہے ورسہ کو اگر شکایت ہے کوئی ایسی اطلاع نہ ہمارے ڈی سی کو دیا گیا ہے سرکار کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے سرکار ٹویٹر کے ذریعے نہیں چلتا سرکار فیس بک کے ذریعے نہیں چلتا سرکار ایک تحقیقات کے ذریعے چلتا ہے ایک شکایت کے ذریعے نہ ان کے ورسہ نے ہمارے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن میں کوئی ایف آئی آر درج کرائی ہے نہ ڈی سی کے پاس گئے نہ اوم ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کسی کو یہ شکایت دیئے یا کوئی درخواست دیئے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر کافی ایک سی کے خلاف کمپین چل رہی ہے کیا یہ ہماری داروں کی کمزوری نہیں ہے کہ ایسے سوشل میڈیا گروپ انہیں بند ہی کیا جاتا نہ ہی آپ نے کبھی کسی بھی بریس کانفرنس میں بتایا کہ کسی سوشل میڈیا گروپ کے خلاف آپ کی جانب سے ایف آئی ایک کی جانب سے کچھ کاروائی حبر ملائی نہیں ہے جب یہ کاروائیاں نہیں ہوں گی تو اس طرح کی غلط خبریں دیکھیں جس منفی پروپگنڈے جہاں وہاں سے ہو رہے ہیں یہ بیرونی ملک بیٹھے ہوئی لوگ کر رہے ہیں وہاں سے یہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں ایف آئی اہوں کے ایک اکاؤنٹ کو اگر بلوک کر لیتا ہے تو دوسری اکاؤنٹ کو لیتے ہیں یہاں پھر پولٹیکل پارٹیز جو ہے ایک جھوٹا پروپگنڈا جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بڑے بڑے پروپگنڈے کرتے ہیں ابھی آج میں اگر اس چیز کے لیے فوراں سردار اختر وینگل صاحب ہمارے قابل اترام ہیں بڑے لیڈر ہیں آغا حسن صاحب ایک ایمینے ہیں ان کو ابھی اگر میں فوراں گرفتار کروا دوں سب سے پہلے آپ لوگ میرا گریبہ پکڑیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ چیز کیا اور ان کو گرفتار کیا ہے ہم ایک تحقیقات کرتے ہیں ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بعد جو اس میں ملوث ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں ایف آئی اے اپنے کام کر رہے ہیں ایف آئی اے نے بہت سے اکاؤنٹس بلوک بھی کیے بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں لیکن یہ اکاؤنٹس اکثر باہر ملک سے چلتے ہیں دیشتگردوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے دیشتگردوں کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہیں نہ دیشتگرد جو مذاکرات پرام پرام طریقے سے ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں ڈائلاؤگ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات بھی ہوگی ان کو ملک بھی لائیں گے جو دیشتگردی کے ذریعے بات منوانا چاہتا ہے دیشتگردوں کے سامنے نہ حکومت گھٹنا ٹیکے گی دیشتگردوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور دیشتگردوں کو ان کے منتقی انجام تک پہنچا کے رہے گا اس کی اور آز فصلات جس میں مانشن تو ہیں لیکن اس نے خیلی بنا زیادہ نہیں کیا جا رہا ہے دیکھیں کال آدم تنظیم جو ہے وہ کسی کئی ممالک کے پیرول پر چل رہے ہیں وہ جو ہے اس میں اپنے تنخہ بڑھانے کی وجہ سے وہ کہیں ایک ویرانے میں بھی اگر کوئی دستی بم پہنگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں ہم نے اتنے جانی نقصانے کی ہیں ان کی باتیں صرف جو ہے ایک جھوٹ آپ اس کو جھوٹ کا پلندہ کے یا اس کو ایک پروپاگنڈا کے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے خدا نقصتہ فورسس کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچا ہے وہ اپنے آقاوں کو خوش کرنے اور اپنا جو ہے مزید اپنی قیمت بڑھانے کیلئے ایسی پروپاگنڈے کرتے ہیں زیادہ صاحب افتر مینگل کی حکومت یا سیاست جو ہے وہ جو شروع ریڈ لائنڈ پارٹیشن لگتی ہے بلوشتان وائی پارٹی کی سیاست تو کیا یہ درست نہیں کہ بلوشتان وائی پارٹی کیوں کا فلسٹی کرتے ہوئے جب ضرورت پڑھتی ہے تو افتر مینگل سے بیٹو راکھے کرتی ہے اور جب ضرورت پڑھتی ہے کہ افتر مینگل کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ایمیلیج کو یا اپنی لوگوں کو لگا دیں دیکھیں بلکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت کی تبدیلی آگئی تو انہوں نے حکومت کا اس حکومت کا ساتھ دیا اس میں ان کا ایک عصارہ لیکن ابھی جو ہے ایک موقع ابھی ایسا ہے ہم ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اگر امارے تیادی ہیں امارے ساتھ حکومت میں ہیں تو آپ برائے میروانی برائے میروانی امارے اداروں کے بارے میں اور امارے حکومت کے بارے میں غلط پروپگنڈا کرنا چھوڑ دیں آپ جو ہے اس مثال کی طرح ہے کہ ایک جو تانزی خرگوش کے پیچھے پڑا ہوتا ہے آپ تانزی کی طرح خرگوش کے بھی پیچھے پڑے ہیں اور پھر تانزی کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کو ایک رستہ اپنانا ہوگا دیکھیں ہم ابھی آئے ہیں عدالت کی اپنی ایک پوائنٹ آف ویو ہے سپیشل برانچ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آیا ہے تو اس کو مزید جو ہے ہم تحقیقات کر رہے ہیں لیکن ہماری جو رپورٹ ہے ہماری رپورٹ کے مطابق جو سپیشل برانچ نے جو رپورٹ دیئے ہماری تحقیق اور معلومات کے مطابق وہی رپورٹ آئی ہے سب دوشتان میں اور آل مائن آرڈر کی سیچویشن جو ہے وہ ماضی کی نسبت کافی مفتوش ہے باقیات پڑ گئے ہیں بہت سے کارویاں بھی جانی ہیں اس حوالے سے کورنٹ کیا سٹیٹیجی ہے کہ لوگوں کو تحقیق ستا احساس کیا ہے دیکھیں جب افغانستان کے آلات چینج ہو گئے وہاں چینج ایک تبدیلی آگئی جس طرح افغانستان کی زمین جو ہے وہ وہاں پر ایک پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی اندوستان کے وہاں پر آپ کو پتہ ہے اٹھارہ کونسلیٹ تھے تو طالبان کے آنے کے بعد ہماری یہ امید تھی ہمیں ان سے کہ اس میں افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہوگی تو وہاں سے دیشتگرد افغانستان کو چھوڑ کر یہاں انٹر ہو چکے ہیں پاڑوں میں موجود ہیں آ چکے ہیں ان کی اطلاعات ہیں وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں اکادو کا لیکن ہماری فورسز ان کی موجودگی کی وجہ سے ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور جو افغانستان سے دیشتگردی کی نیت سے پاکستان آ چکے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے فورسز کے آپریشن کی وجہ سے جلد اپنے منتقی انجام کو پہنچ جائیں گے اور ہم اپنے شہریوں کو اپنے صوبے کے ایک پر امن صوبہ بنائیں گے اور اپنے شہریوں کے انشاءاللہ امن فرام کریں گے کس میں تھے میرے خیال سے انہوں نے یہ آیت بائیس تاریخ کو ادھر فیڈرل لوج میں ہی وہ رہے ہوں گے اور ان کو انہوں نے ان سے وہ ہو گئی ہوگی کہ ٹھنگ سلپ ہو گئی ہوگی یا کوئی اور جو گا یہی میں کہہ رہا ہوں اس لوجز میں رہے ہوں گے نہیں وہ آئے کہ کوئٹہ میں آئے ہیں کوئٹہ میں آنے کی اس میں تھا کہ وہ کوئٹہ میں اس میں نہیں رہے اس میں ابھی میں خود آیا ہوں میں یہ چیز ابھی میں خود دیکھوں گا کیونکہ وہ دونوں ساتھ ہی ہے کہ وہ پہلے ان کی بیان صحیح ہے دوسرا بیان وہ میں آج ہی پہنچا ہوں تو اس کا جو کھل والا بیان ہے اس پر میں سفر میں رہا ہوں میں اس کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ لوجز اور آپ کو پتہ ہے دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو اس کو میں آج ہی کنفرم کروں گا کہ وہ کس میں رہے ڈیٹا نکل چکا ہے سب کچھ آ چکا ہے لیکن جو کھل انہوں نے بیان دیا ہے میں نے سی ٹی ٹی کا بیان ابھی اس پر نہیں دیکھا ہے کہ وہ لوجز میں رہے یا جوڈیشل کے اس میں رہے اس چیز کو میں ابھی آج چیک کرتا ہوں کیونکہ میں آوائی باتیں نہیں کرتا ہوں کنفرم کر کے ہی بتا دوں گا لیکن وہ بائیس اگست کو آئے ہیں دیکھیں اس میں گورنمنٹ دیکھ رہی ہے گورنمنٹ ان چیزوں کو کہ جہاں جہاں ہمارے پولیس کی ضرورت ہوگی جہاں ہماری پولیس کی آپ کو پتا ہے پولیس ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس انٹیلیجنس بھی ہے جس کے پاس سی ٹی ٹی بھی ہے جس کے پاس ہی تمام چیزیں ہیں تو دیشتگردی کی پیش نظر جہاں ہمیں ان اداروں کی ضرورت ہوگی اس کو ہم وہاں کریں گے جہاں لیویز کی ضرورت ہوگی بھی ایریاز میں وہاں لیویز اس میں پہ ایک کمیٹی بنی ہے جو اس کا میکنزم بنا رہی ہے جس میکنزم کے تحت ایک میکنزم کے تحت یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی جہاں پولیس کی سینیارٹی ہوگی جہاں لیویز کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا وہ ایک طریقہ کار کے مطابقی ہوگا جی 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 دیکھیں آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ گزشتہ دو دائیوں سے یہاں مذہبی دیشتگرد اور کوم پرستی کے نام پر دیشتگردی چھل رہی ہیں جنگ جنگ کی کمر اپنے دوڑی ہے لیکن وہ ابھی تک ان کا وجود ہے ختم نہیں ہوئی ہے اور ان کو جو ہے طاقتور ملکوں کی سرپرستی اندوستان جیسے ملکوں کی سرپرستی آصل ہے وہ جو ہے اپنا اکہ دکا کاروائیہ کرتے ہیں لیکن ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے جس طرح میں نے آپ کو کہا دیشتگردوں کی پیچھے وہ ان کا وجود بالکل ہے وہ دیشتگردی کر رہے ہیں اور ہمارے فورسز ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو کافی نقصام بھی دیا ہے ان کے لوگ مارے بھی گئے ہیں ان کے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں مزید انشاءاللہ ہمارے فورسز ان کے پیچھے ہیں جلد بہت جلد انشاءاللہ کمر سے میں ہم ان کا خاتمہ کر لیں گے یہ بتائیے گا کہ منشیات پروشوں میں کلاف آپ کے کاروائی جاری ہے اس میں کچھ دہشتگرد بھی سامنے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے تفصیلات دیجئے گا اور دوسرا کل کوئلہ کانکن میں روکدار کی تلاش میں جانے والے ہزارہ کمیلیٹی کے ایک شخص کی بوری بند لاش مینی ہے پھر سے یہ سرکلہ سردیاں آ رہی ہیں شروع ہو گئے ہیں تو جو کانکن ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کیا اکامات اس دفعہ ہوں گئے دیکھیں اس کانکنوں کے لیے جو ان کے ایک وہ وفت آیا تھا ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی ہم نے ان کے جو معاملات ہیں وہ سنیں ان کے جو سیکیورٹی کی جو ان کی ضروریات ہیں وہ ہم نے دیکھیں ہم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو اکامات دیئے ہیں کہ وہ جس قسم کی سیکیورٹی چاہتے ہیں ان کو فوراں اس قسم کی سیکیورٹی ان کے مطابق دی جائے اس کا یہ جو لاش برامت ہوئی ہے اس کے لیے بھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور جس نے بھی یہ عرکت کی ہے انشاءاللہ وہ بہت جل گرفتہ رہ گا گر گرفتہ رہ گا منشیات دیکھیں ایک ایسی لعنت ہے جس کے پیچھے بڑے بڑے مافیاز ہیں جو چوٹے چوٹے یہ جو پینے والے ہیں یا بیجنے والے یہ نہیں ہیں ان کے پیچھے ایسے ایسے لوگ ہیں جو چودہ چودہ قتل میں ملوث ہیں جو اغوا کے کیسز میں ملوث ہیں تو جہاں ہم منشیات فروشوں کے اوپر ہمارے فورسز جاتے ہیں چاپاں مارتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے دہشتگرد وہاں فائرنگ کھل جاتی ہے جس کے نتیجے آپ نے دیکھا ہے پچھلی دفعہ بھی کچھ لوگ مارے گئے اور اس دفعہ بھی جو ہم نے آپریشن کیا جو وہاں پر دہشتگرد اتیاروں کے ساتھ موجود تھے وہ بھی وہاں مارے گئے مجھے مجھے